حکومت کی جانب سے جلزوی طور پر بینالقوامی فلائٹ آپریشن بحال کرنے کی اجازت کے بعد پروازوں کا سلسلہ شروع ہو گیا پاکستان سے دو پروازییں کینیڈا روانہ ہو گئی گزشتہ روز وزیر خارجہ شاہممود قریشیر وزیر امور حوابازی غلام سرور خان کی خصوصی کاوشوں سے وزیر اعظم امران خان نے پروازوں کی بحالی کی منظوری دی تھی پہلے مرحلے میں کینیڈا اور برطانیہ کے لیے کراچی، لاہور اور اسلام آباد سے پروازیں چلانے کا فیصلہ کیا گیا تھا جس کے بعد آج کنیڈین حکومت کے دخواست پر پی اے اے کی دو خصوصی پروازیں طورنٹو کے لیے روانہ ہوئی کراچی اور لاہور ایرپورٹ سے چھے سو مسافر کینیڈا کے لیے روانہ ہوئے کراچی سے پی کے سیون ایٹ ون اور لاہور سے پی کے سیون ایٹ نائن کینیڈا کے لیے روانہ ہوئی روانگی سے قابل مسافروں کی جامعے، سکریننگ اور ان کے سامان سمیت ڈس انفیکشن کی گئی ترجمان پی اے اے کے مطابق کنیڈا سے دونوں پروازیں خالی آئیں گی حکومت نے کورونا وائرس کی روکتھام کے پچھے نظر 21 مارچ سے 4 اپریل تک بینل اقوامی فضائی آپریشن بھی موطل کرنے کا اعلام کیا تھا بعد ازائیں ایویشن ڈیویجن نے اندرونے ملک بھی فلائٹ آپریشن موطل کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے تمام پروازیں 26 مارچ سے 2 اپریل تک موطل کر دی تھی موسیقی